السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہم سفر ریال سین آج کی ویڈیو میں میں جو ہے آپ کو بتاؤں گا کہ جو محرم شریف کے یوم عشور کے جو روزے ہیں ان کی کیا فضیلت ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں میں یہ جو حدیث مبارکہ ہیں دو حدیث مبارکہ پیش کروں گا اور وہ میں آپ کو پڑھ کے پیش کروں گا پہلی حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اس حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے اور یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے حدیث نمبر دو آزار آٹھ سو تین ہے رسول کریم روح فرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے کہ وہ یوم عاشورہ دس محرم الحرام کے روزے کو گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا بعد ازاں جب رسول کریم روح فرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشور کا روزہ رکھا تو صحابہ اکرام رضوان علیہ تعالیٰ جمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ بھی اس دن کی بہت تعظیم کرتے ہیں یعنی دس محرم کی بہت زیادہ تعظیم کرتے ہیں جب صحابہ اکرام رضوان علیہ تعالیٰ جمعین نے یہ بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ارشاد مبارک کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اگلا سال آئے گا تو ہم یہود و نصارہ کی مشابت سے بچنے کے لیے نامی محرم الحرام اور دس محرم الحرام کا روزہ رکھیں گے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگلا سال آنے سے پہلے ہی رسول کریم رو فرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو یہ دوسری حدیث مبارکہ کا نمبر ہے دو ہزار سات سو بائس دوستو عرب ممالک کے اندر محرم الحرام کے اندر نمی اور دس محرم کا روزہ رکھنے کے لیے بڑا خصوصی احتمام کیا جاتا ہے اور یہ مہینہ بڑا عزت و تقریم اور احترام والا مہینہ ہے اس کے اندر صدقہ خرات کرنے کے بڑے فضائل ہیں آپ بھی یہ دو روزے رکھیں یعنی اس کی ترتیب ایسے ہے کہ نمی محرم الحرام کا روزہ اور دسویں محرم الحرام کا روزہ رکھیں یہ دو روزے ہو جائیں گے اگر آپ نمی کا نمی محرم الحرام کا روزہ نہیں رکھ پاتے تو پھر آپ دس محرم الحرام اور گیارہ محرم الحرام کا روزہ ملا کر آپ یہ دو روزے پورے کریں گے تو اس سے احادیث مبارکہ کے مطابق آپ کو انشاءاللہ ایک سال کے برابر سواب ملے گا اور ایک سال کے خزشتہ سال کے گناہ بھی معاف ہوں گے انشاءاللہ عزیز تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ نے ترتیب بنا لی ہوگی روزہ رکھنے کی یا ترتیب بنا لیں گے سب سے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ اس ویڈیو کو لائک کریں گے شیئر کریں گے اور اس سواب کو پانے کی بھرپور کوشش کریں گے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا میں ہوں ریاض صاحب آپ کا دوست آپ کا ہمسفر بہت سارا خیال رکھے گا اور اللہ حافظ